اسلام علیکم ایک تو بات کریں گے겨 гр's. اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں مگے پی ایسل کے پوائنٹ سٹیبر participated راڑی کا کون سی ٹیم کس نمبر پر حافظ ظلمین رات جیت کر کس نمبر پر پہنٹ گئی ہے تو اس پر بات کریں گے اور تیسرین امبر پر ہمگا بات کریں گے پی سی پی ایئر میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو سٹیڈیم ہے کراچی سٹیڈیم لاہور سٹیڈیم اور اس کی اپگریشن یعنی کہ اس کو بڑھایا جائے ان کو ڈبل سٹینڈ کیے جائے اس پر بھی اس نے جلدی فیصلہ کر لیا ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل میں ملتان سلطان اور پیشاور ظلمی کے مہت پر تو ساب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے ٹاپ رن سکور ہے تو پہلے نمبر پر ہے جس نے سات میچ کھیلیا ہے اور تین سو چورانوے سکور بنا لیا جبکہ ایوریٹ پجیٹ اشاریہ ستر کا ہے دوسرے نمبر پر ہے زی ہینٹیکس جو کہ ساؤتھ افریقہ کے اپنان اور ملتان کی طرف سے کھیلتے ہیں اس نے آٹھ میچز میں تین سو چار رانز بنے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے ریزی وینڈری ڈاسا جو کہ لاہور کی طرف سے کھیلتے ہیں اور اس نے تین سو رانز بنا لیا ہے پھر رہا ہے چوتھے نمبر محمد زمان جس نے آٹھ میچز کھیلے ہیں اور دو سو ستتر رانز بنے ہیں اور پانچوے نمبر پر ہے سہمزادہ فرام جو کہ لاہور کے اپنان بلے بازد اس نے دو چھے میچز میں دو سو انتالیس سکور بنے ہیں یہ تو ہیں ٹاپ رانز سکور اور دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کوئنٹس ٹیبل کی دیکھیں مستان سلطان ویہن ٹیم ہے پی ایسل کی جس نے کوالیفائی کر لیا آٹھ میچ کھیلے ہیں چھے جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں جبکہ کوئیٹا گلیڈیٹر نے چھے کھیلے ہوئے ہیں چار جیتے ہیں ایک ہارا ہے اور ایک ڈراؤ ہوا تھا اور تیسرے نمبر پر ہے سو پی شاہ اور زمین پہنچ چکی ہے جس نے آٹھ میچ کھیلی ہیں اور چار جیتے ہیں جبکہ تین ہارے ہیں ایک ڈراؤ ہوا تھا اور ایک اضافی پوئنٹن کومیلہ تھا بارش کے وجہ سے اور چوتھے نمبر پر ہے اسلام آبا یونیٹڈ جس نے ساتھ کھیلے ہیں اور تین جیتے ہوئے ہیں پانچوے نمبر پر ہے کراچی کیوں جس نے چھے کھیلے ہوئے اور دو جیتے ہوئے ہیں جبکہ آخری نمبر پر ہے لاہور کلندہ جس نے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں اور چھے ہارے ہوئے ہیں اور ایک بیٹ جو ہے وہ ڈراؤ ہوا تھا بارش کی نظر ہو گیا تھا تو تیسرے نمبر پر جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پی سی بی پی سی بی نے ایک فیصلہ کر لیا کہ چیمپئن ڈرافی سے پہلے پہلے جو بھی سٹیڈیا میں ایک تو راول پنڈی سٹیڈیم لگائی جائیں دوسرا ان کی اپگریڈیشن کی جائے ان کے جو پینل ہیں جو سٹاف بیٹھتا ہے جہاں پر کر کے ٹیم بیٹھتی ہے اس کو تھوڑا اپگریڈ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو راول پنڈی ہے یا پھر کذافی سٹیڈیم لاہور ہو گیا یا کراچی سٹیڈیم ہو گیا تو ان کی بھی اپگریشن کی جائے اور ان کو چیمپئن ڈرافی سے پہلے پہلے فینل کیا جائے لیکن جو کراچی ہے پی ایسر کے فوراں بعد اس پر کام ہو جائے گا موسیر نقوی صاحب ہمارے چیئرمن یہ جائیں گے دورہ کریں گے اور پھر کراچی سٹیڈیم میں شروع ہو جائے گا جبکہ لاہور اور راول پنڈی میں وہ جو اپریل میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سریز ہے اس کے بعد اس سٹیڈیم پر کام شروع ہو گا تو اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہم آپ کو ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ پی ایس زلمی نے دو سو پانچ راؤں کا ٹارگٹ دیا تھا جبکہ بابر اعظم نے سب سے زیادہ راؤں بنایا تھے اور اس کے علاوہ سیم زوب نے بھی فورٹی سیکس راؤں کی بہترینی نمز کھیلی تھی جبکہ ملتان سلطان کی بات کریں تو ملتان سلطان کی طرف سے آخر میں چاچا افتخار نے جس طرح سے بیٹنگ کی لگتا تھا کہ یہ میچ جتو آ جائے گا لیکن پھر میچ کو لینک کے اس طرف نہ لے جا سکا اس میں جو اہم کردار مجھے لگتا ہے ایک تو عامر جمال کا جس وقت دیویڈ میلان کا محمد عاصف نے عاصف علی نے جو مشکل کیج مجھے لگتا ہے کہ پی ایس ایل کا وہ بیسٹ کیج تھا جس طرح اس نے کیج پکڑا اور اس کے علاوہ جو سیم عیوب نے ایک کیج چاچا افتخار کا ڈراب کیا تھا اگر وہی کہہ اگر چاچا افتخار میں جتو آ دیتا تو سارا ملبا ساری گندگی جا کر سیم عیوب پر رہتے تھے اور اوٹ ہو گیا تھا اس دفعہ بھی ایسے اوٹ تو نہیں ہوا لیکن جو آخری عور میں بائیس رنز رہتے تھے اور یہ اٹھارہ رنز بنا سکے اور پشاور ظلمی چار رنز سے یعنی کہ میٹ جیت گئے دو سو پانچ کا ٹارگٹ پشاور ظلمی نے دیا تھا اور ملتان سلطان دو سو تک پہنچی اور ملتان سلطان نے ابھی تب کے دونوں کے دونوں میٹ پشاور ظلمی سے ہی آ رہے ہیں اور اس کی علاوہ کسی ٹیم سے بھی نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر ویڈیو گرن کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پیج کو فالو کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولے